اچھا تو یہ میرا فرسٹ سوٹ ہے پتہ نہیں کہ کون سے میں پہنوں گی فرسٹ ڈے پر کون سے پہنوں گی اور سیکنڈ ڈے پر کون سے پہنوں گی تھرڈ ڈے پر کون سے پہنوں گی مگر آپ لوگوں میں نے کہا میں آپ اسے شیئر کر لیتی ہوں تو یہ ہے لون کا سوٹ ہے اور یہ میں نے ایڈرن راپ سے لیا ہے یہ سوٹ اور اس کے اوپر فل جو ہے یہاں پر ساری جو ہے میرے ریڈ ہوئی ہوئی ہے کافی آپ دیکھ ساتے ہیں کافی مزید ہی اس کے اوپر پنک اور اورنج کا انٹراس ہے تو بہت پیار ہے اس کے اوپر سارا جو ہے تو فل اس کا جو یہ ہے آگے سے فل دامن جو ہے مطلب فل جو فرنٹ ہے اس کے اوپر سارا اس طرح کا کام ہے درمیان میں جو اس طرح کام ہوا ہے اور سیڈوں پر بھی جو ہے تو اس طرح کے مطلب گوٹی ایسی بنی ہوئی ہے اچھا جی پھر یہ والا بورڈر جو تھا تو یہ اس کے ساتھ تھا اور پھر اس کو ٹیلر نے لگایا ہے اس طرح اس کے دامن پر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دامن پر لگایا ہے اچھا پھر یہاں پر جو ہے تو جائرے پنک کلورک اس کے اوپر سارا کام ہوا ہے تو پنک اس کے اوپر جو ہے تو پنک کی اس کی پائپنگ کروا دیئے اور کچھ اس کے اندر جو ہے تو اس طرح کے تلہ بھی تلہ ورک بھی ہوا ہے تو کافی مجھے اچھا لگا تھا یہ اور یہ میں نے تقریباً دسمبر میں جنوری میں ہی لیا تھا جب سیل لگی ہوئی تھی ڈرن آب پہ تو اس دنوں میں ہی میں نے لے لیا تھا اچھا پھر اس کے سلیز میں آپ کو دکھا دیتی کیونکہ اس کے سلیز پر بھی ہول اس طرح کی امیرائی ہوئی ہوئی ہے آپ لوگوں نے شاید میری ویڈیو دیکھی بھی ہوگی جس میں میں نے یہ سوٹ انسٹیچ آپ لوگ کو دکھایا تھا تو یہ انسٹیچ سوٹ تھا اچھا اس کے جو ہے تو پھر ٹیلر نے اس طرح کچھ اورگینزا کے اس طرح کی مطلب کیا اس کو کہتے ہیں فریل سی ڈال لی ہے اور اس کے اوپر بھی اس طرح کی ایک یہاں پر بھی ایک تو جی ٹیلر نے اس کو کچھ اس طرح سے سی لیا ہے اس کے دونوں سائیڈوں پر جو ہے تو اس طرح کی بازو منا لیے ہیں یہ کافی اچھے لگتے ہیں مطلب اورگینزا ہر کلر کے آپ لوگ کو مل جاتا ہے تو اس میں پنگ کنٹراز کیا ہے اور پنگ بھی پیرس کے جو ہے تو اس طرح کی پائپنگ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پائپنگ کی ہے تو یہ میرا فل سوٹ ہے اور یہ بلیک سے بلکل پلین ہے مطلب اس کے پر کچھ کام مگرہ نہیں ہے بس یہ فرنٹ سے اس کے پر کام ہے اور اس کا جو ہے تو اورنج کلر کا فراؤزر ہے اب اس کا میں آپ کو دوپٹا دکھاتی ہوں اچھا جی اس کے ساتھ جو ہے تو اسی طرح کی پنگ کلر کا دوپٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت پیارا دوپٹا ہے اسی دوپٹے کے ساتھ میچ کرتے ہوئے جو بھی تو ٹیلر نے اس کی آسین پر بھی اس طرح کی روگینزر لگائی ہوئی ہے اور اس کی جو پائپنگ ہے پنگ کلکی تو وہ بھی کروائی ہوئی ہے تو یہ دوپٹا آپ مجھے پتہ نہیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں اس کے اوپر اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ بلوک رینٹ سا ہوا ہوئے فل دوپٹے پر اور اس کی کوالٹی بھی پتری شے فون ہے تو اس طرح کی اس کا وارڈر ہے بہت پیارا اس کا دوپٹا ہے اس کا دوپٹا بھی مجھے کافی زر اچھا لگا تھا اس وجہ سے میں نے یہ سوٹ لے لیے اچھا پھر ٹیلر کو میں نے کہا تھا کہ اس کی آپ پائپنگ کیسے کریں گے تو اس نے کہا تھا کہ اس کے اوپر تو اورنج مطلب اچھا نہیں لگے گا جیس شرٹ ہے تو پھر ساری جو ہے تو فل اس طرح کی دوپٹے پر بھی پنگ کلکی پائپنگ کلوالی ٹیلر نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بارڈر ہے یہ آپ دیکھیں اس طرح کی تو جی اس طرح کی یہ بارڈر ہے اس کے اوپر تیارا سوٹ ہے میرا یہ ایک سوٹ میرا یہ ہے اب میں ڈیسائٹ کروں گی کہ میں فرسٹ ڈے کون سا سوٹ پینوں اچھا جی پھر دوسرا میرا سوٹ جو ہے تو یہ کچھ گلو کلر کا ہے اور یہ بھی میں نے ایڈرن راپ سے لیا تھا یہ بھی تقریبا میں نے سیل ہی ملیا تھا اس کی بھی مجھے یاد نہیں کہ میں نے کم لیا تھا مگر ابھی دو مہینے پہلے میں نے لیا تھا جو بھی در راپ سے لگی رہی تھی اور اس کے جو سائز ہے یہ میٹیم سائز ہے اور یہ جو ہے تو کچھ اس کا جو شرٹ کا جو سٹوف ہے وہ کارٹن نیٹ سا ہے اس کو پیپر نیٹ پیپر سلک کہتے ہیں کچھ بھی کہتے ہیں مجھے اس کا نام نہیں یادا تو یہ بنا ہوئے تو یہ سب شرٹ تھی جب شرٹ میں نے دیکھی تو مجھے کافی زیر اچھ لے گی کیونکہ اس کے پر فول آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پر امریڈ ہوئی ہے کافی خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پر فول جو ہے تو آگے سے سارا اس طرح کا بنا ہوئے تو یہ مجھے بہت زیر اچھا لگا اس کی پریس جو تھی تو کچھ سے سکس تھاؤزن تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پریس سکس تھاؤزن تھی اور یہ پھر میں نے سیل میں مجھے لگتا ہے کہ تھری تھاؤزن کی میں نے یہ سب شرٹ لی ہے تو بس یہ سب شرٹ تھی تو اس وجہ سے مجھے کافی زیادہ اچھی لگی تو یہ میں نے شرٹ لے لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فرنٹ فول اس طرح کا اس کے اوپر امریڈی اس طرح ہوئی ہوئی ہے کافی مطلب اس کا کپڑا وہ سخت سا کپڑا نہیں ہے جو اس میں گرمی ہوئی لگی بہت نرم بہت سافٹ کپڑا ہے اور اس کی نیچے اس طرح کی لائننگ بھی پہلے سی لگی ہوئی ہے اور کچھ بلیک کلر کی اس کے اوپر پائپنگ ہوئی ہے اچھا پھر مجھے یہ اچھا لگا اس کے ساتھ جو ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سلیپس ہے دونوں سلیپس پر بھی اس طرح کے بارڈر بنے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کے تو یہ شرٹ میں لے لی ہے اچھا اس طرح پھر میں نے بلو کلر کا جو ہے تو ٹراؤزر لے لیا تھا یہ میں نے ساتھ بلو کلر کا سلک کا ٹراؤزر لے لیا تھا بیس اس کا کلر بکل میچ ہو رہا ہے مگر اس ویڈیو میں تھوڑا بہت ملپ کلر میں ڈیفرنٹ آ رہا ہے حالانکہ یہ ایک جیسا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ میں اس طرح کا بلو کلر کا ٹراؤزر لے لوں تو یہ ٹراؤزر میں لے لیا ہے ٹیلر سے میں نے سلوا دیا ہے اچھا اس کی جو بیک ہے وہ بلکل سیمپل ہی ہے مطلب لائننگ ہے لیکن اس پر اس طرح کی امریڈی نہیں ہوئی رہی پھر میرے پاس جو تھا اچھا جی پھر میرے پاس ایک بیسٹری کا میرے سوٹ تھا خدر کا سوٹ تھا سردیوں کا تو اس کے ساتھ تھا یہ دوپٹا اور یقین کرے کہ جب میرے سوٹ لے کر آئی ہوں تو میں نے دوپٹا سردیا تھی خیر ان دنوں میں تو میں نے جب یہ دوپٹا دیکھا تو یہ بلکل اس کا تمیچ ہو رہا ہے آپ دیکھ ستیں کہ اس میں ملٹی کلر کے سارے سارے جو کلر اس دوپٹے میں ہیں تو وہ اس شرٹ کی امریڈی میں ہوئی یہاں تک کہ آپ دیکھ ستیں کہ یہ پہلے سے اس طرح کا ہوا ہوا ہے اس کے پر مطلب جو ویوی پی کو کہتے ہیں یا چائنہ پی کو کہتے ہیں تو وہ پہلے سے ہوا ہوا ہے تو جی پھر میں بہت زیادہ خوش ہوئی کہ چلو اچھا ہے دوپٹا تو گھر میں مل گیا اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ دوپٹے تو کافی زیادہ ہم لوگ کے پاس پڑے ہوتے ہیں اور اس طرح کے مطلب یہ شیفون دوپٹا کافی نارم سوفٹ دوپٹا ہے یہ تو یہ دوپٹے تو بلکل بھی خراب نہیں ہوتے چاہے آپ لوگ اس کو مشیر میں بھی دھو لے تو بھی بھی خراب نہیں ہوتے تو پھر میرا سوٹ تو خیر میں نے خدر کا تھا وہ تو بھی رکھ لیا ہے اور یہ دوپٹا جو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساتھ بلکل میچ ہو رہے ہیں اب نظر لگا سکتے ہیں کہ اس وجہ سے مجھے بہت اچھا لگا کہ چلو یہ دوپٹا تو گھری میں مل گیا ہے اس سے کہ پائپنگ بھی ہوئی ہے بلو کلر کی اور صرف میں نے شروز لیا ہے اچھا جی میرے دو سوٹ ہو گئے میں نے اس دفعہ دو سوٹ ہی بنوائے ہیں کیونکہ میرے پاس پیچھلے سال کے بھی دو سوٹ پڑے ہوئے ہیں تو میں وہ پہلوں گی پھر انشاءاللہ جو ہے تو ایت کے بعد کے نبنے لیے باقی لے لوں گی تو جی یہ ہے میرے بیٹی کا سوٹ اور یہ میں نے صدر میں رنگولی سے لیا تھا یہ اس کا برینڈ ہے بن سعید اس کا برینڈ بن سعید ہے اور یہ تو خیر اس کے اوپر لکھا ہے ابن سعید یہ ابن سعید کا برینڈ ہے اس طرح میں نے اپنی بنجی کے لیے بھی لیا میں آپ لوگوں دکھا دوں گی تو یہ پرنٹر سوٹ ہے ابن سعید کے بھی سٹف بہت اچھا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پرنٹر سوٹ ہے کلرس کا بہت پیارا تھا جیسے ہم نے دیکھا تو اس کا کلرہ ہمیں بہت زیادہ اچھا لگا اچھا اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر نیک کے اوپر سارا جو ہے پہلے سے یہ سٹیچ ہم لوگوں نے لیا تھا اور یہ سمال سائز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی فل شیرٹ ہے اچھا جی آپ اس کے دیکھیں اس کے دامن پر بھی فل اس طرح کٹ ورک ہوا ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے تو کام ہوا ہوا ہے سارا جو ہے اس کا بارڈر ہے یہ دامن کا بارڈر ہے تو یہ اچھا لگا ہمیں تو میں نے کہا چلو دیلی ٹو یہ سوٹ ہے سٹیچ سوٹ ہے اور پریس میں بھی کافی مناسبت ہے مطلب فور تھا سوٹ پڑا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے سے سارا جو ہے تو اس کا یہ سارا جو ہے تو یہ کٹ ورک ہے اچھا پھر اس کی جو ہے تو اس لیے سوٹ بھی اسی جانا کٹ ورک ہوا ہے اور یہ بنسی کے سوٹ کافی اچھی ہوتے ہیں یہ پھر کچھ نہ شرنگ ہوتے ہیں نہ ان کا کلر خراب ہوتا ہے میں پہلے کھدر کے سوٹ لے چکی ہوں حالانکہ کھدر کا مجھے لحق کھدر کا تھا کہ وہ شرنگ ہوگا مگر بھی کوئی بھی نا اس کا کلر خراب ہوتا ہے نہ اوشنگ ہوتا ہے تو اس کی جو ہے تو سینوں پر بھی کام ہوتا ہے اس کے پھلے پر بھی کام ہوتا ہے اور اس کی جو ہے تو دامن پر بھی کام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ٹراؤزر ہے تو وہ بھی یہی کلر ہے اچھا جی اس کے ساتھ جو ہے تو کنٹراس میں دوپٹہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ اس کا دوپٹہ کا کلر بہت پیارا ہے اور یہ سوٹ کا کلر بھی اتنا پیارا ہے کہ آنکھوں کو بہت اچھا لگتے ہیں گرمے میں اس طرح کے مطلب کلر کافی تھندے لگتے ہیں تو یہ پھر ہم لوگوں نے یہ سوٹ لیا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا دوپٹہ جو ہے تو فل لون کا دوپٹہ ہے اس طرح کا آگے اندر جو ہے تو پرنٹ ہے جیسیس کی شورٹ پر پرنٹ ہے اسی طرح ہے اور سیڈو پر اس طرح کے بارڈر بنے ہوئے ہیں تو جی یہ ہو گیا ابن سعید کا اور اس کا کلر آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بہت پیارا کلر ہے تو یہ میری بیٹی انشاءاللہ فرس ڈے پہن لے گی بس اس کی بھی دو تین سوٹ ہے جو انسا وہ لوگ پہنے گی تو پھر پہن لیں گے اچھا یہ بھی میری بیٹی کا سوٹ ہے یہ کچھ پنک کلر ہے یہ ہم لوگ نے بیشتری سے لیا تھا یہ بھی جب سیل لگی تھی اس دفعہ سارے کبڑے جو ہے تو میں نے سیل سے لیا ہے کیونکہ بس پتا تھا کہ یہ دانے والی ہے اور رمضان میں جانا اور شاپنگ کانا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو کہیں سے بھی مجھے کوئی بھی بھراء سوٹ مل جاتا تو میں نے کیلئے لیا ہے تو یہ بہت سر Гдеں رہا ہے یہ کچھ پنک کلر کا ہے اور اس کےوں پر بھی آپ دیخت سر رکھ سکتے ہیں اس طرح گلے پر بھی ساری فلس طرح کی مرد ڈی ہے اس کے اوپر ٹسل لگا وے here کافی p Lynn آپ دیکھ سکتے ہیں سارا یہ کچھ اس طرح سوٹ ہے اور اس ا اوپر جو ہے to اورنج اور جو وائٹ کلف کی اس کے پر سارا کام ہوا ہے بھر ہوا ہے، چاہیں۔ کلر بھی بہت پیارا ہے اور اس کے برچوں کام ہے خدا ہوئی تو اس کے سلیپ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سلیپ پر بھی جو ہے تو اسی طرح کی امڈری ہوئی بھی ایک ایک پھول بنا ہوا ہے اور اس کے جو ہے تو کٹ سی سلیپ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح پیارا سا ڈیزائن ہے دون اس طرح کے اور بیک جو ہے تو وہ پلان ہے اس کے پر مطلب پر امڈری نہیں ہوئی تو یہ سب شرٹ تھی یہ بھی ہمیں بجھتی اس لیا ہے اب مجھے اس کے پرائیس یاد نہیں ہے کیونکہ میں نے سیل سی لی تھی آج اس سال پھر وائٹ ٹراؤزر ہے گھر میں تو بس اس سال پھر وائٹ ٹراؤزر سا چل جاتے ہیں تو اس سال پھر وائٹ ٹراؤزر پہن لے گی اور جو ہم سا دروازہ گئے تھے جس کا مجھے دوپٹے لینے تھے جس کی ویڈیو میں آپ بہت شیئر رہا چکی ہوں تو اس کے ساتھ میں دوپٹہ لے کر رہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس کا دوپٹہ بلکل میچ ہو گئے جیسے دوپٹہ اسی کا ہو جیسے دوپٹہ میں ہو تو یہ شاہین بازار میں بھی اس کا پیچھ میں کافی پھر ہوں د دوپٹے کے مجھے بلکل بھی ایک کلر نہیں مل رہا تھا میری بیٹی دوکھے تھے کہ میری ارگینزہ کا لوگ لگا میں نے کہا کتنی گرمی ہے دوپٹہ کیسے لوگی اور اس طرح کی شیفوں کے دوپٹے کافی اچھی ہوتے ہیں تو یہ پھر میں سادر بازار سے لیا ہے اس کی مطلب جو مارکیٹ ہے اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے مگر جب میں یہاں گئی ہوں تو اس طرح کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ ٹائن ڈائے میں دوپٹہ ہے اور ویسی ہی ہے جیسی شرٹ ہے مطلب شرٹ بھی اور اس کو پر سا را کام ہونے ہوئے ہے اور اسے طرح دوپٹہ بھی کچھ پینک اور ویٹ کلر کا تاین ڈائے ہے تو یہ بھی ساد مزل ہوگی ہے بہت ساد لگا رہے اور ویٹ چراؤزر تو ہوتی ہیں تو بس وہسا ساد پہن لگی ہے تو یہ بھی میری بیٹی کا دوسرا سوٹ ہے اچھا یہ بھی میری اسی بیٹی کا سوٹ ہے اس دفعہ ملن کے لئے 3 سوٹ بنائے ہیں تو یہ بھی میرے نشاہ سے لیا تھا یہ بھی چپسے لگی تھی تب میں نے لیا تھا جب ان کی ونٹر سے تھی مگر منٹر میں یہ سامر کی کبڑی بھی ان کے پاس پڑے ہوتے ہیں تو یہ بھی گھر میں پہنے کے لیے لون کا سوٹ ہے نشاط کی کوالٹی کا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی کوالٹی بہت اچھا ہوتی ہے لون کی تو یہ کافی میں تو مجھے اچھا لگا اس کے جو کلر تھے مجھے اچھے لگے کیونکہ اورنج جو پر جو ہے تو یہ لو سیسان فلاور بننے ہوئے تو بگر ڈیزائن مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تو یہ پھر میں لے لیا تھا ٹیلر نے پھر اس کو اس طرح بنایا ہے کہ اس کا دیئے بار کر دی ٹیلر نے یہ فل یہاں نیچے تک اس نے بیزائن کی ہے اچھا دامن پر بھی جو ہے تو اسی طرح کا اس نے جو ہے تو یہ جیسے گلے پر لگا رہا ہے یہ اس کا مطلب کپڑا ہوتا ہے تو یہ لگا لیا ہے اور میں ان کے لئے یہ لیس لے کر آئی تھی یہ لیس بہت زیادہ انہیں ہیں اچھ کل میں جتے بھی کپڑے دیکھیں سب پر اس طرح کی لیس لگی ہوئی ہے تو یہ لیس فل چاروں سیڈ اوپر ٹیلر نے دامن پر اور سیڈ اوپر ساری جو ہے تو اس طرح کی ل لیس لگا رہی ہے جس ساتھ اس کا لیس لگی ہے کیونکہ یہ لیس لگی ہے اور اس کے سلیو بھی اسی طرح لگی ہے اور یہ جو بارڈر کا کپڑا دیا ہوتا ہے مطلب جو ڈیزائنگ کے لیے ہوتا ہے تو وہ اسی سے اس نے لیس لگی ہے تو اس کا پھر میں آپ کو دوپٹا دکھاتی ہوں تو یہ اس کا دوپٹا ہے دوپٹا دیس کرتے ہیں کچھ شکاٹر نیٹ سے دوپٹا ہے اس کے ساتھ اور اس کے اوپر بھی جو ہے تو یہ وائٹ کلر کا مطلب فل دوپٹا ہے اور بڑے بڑے سٹان ف بھی چکے کافی زیادہ پر یہ ان دروں میں سیل ہو رہے تھے تو یہ سوٹ مجھے اچھا لگا بچوں کے لیے میں کہا کہ چلو پہننے کے لیے اچھا ہے گلمیاں ہے ویسے بھی لوگ کے کپڑے کافی یوس ہوتے ہیں اچھا پھر اس کے ساتھ جو ہے تو یہ دوپٹے پر بھی یہ میں نے بازاری سے ہے جو ہے تو اس کے اوپر ساری جو یہ لیس ہے جیسے اس کی شرٹ پر لگائی ہے اسی طرح اس کے دوپٹے پر بھی لگائی ہے تھوڑی سی ڈیزائنگ میں فرق ہے میں تو کوئی بات نہیں تو پھر اس طرح کی میں نے دوپٹے پر سارے جو چاروں سیڈ ہے اس پر اس طرح کی لیس لگائی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے سن فلاور بنے ہیں وہ بہت پیار اس کا کنٹراز ہے اور اس ساتھ بھی جو ہے تو وائٹ کلر کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر بھی اس کے اندر ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ کلر کا ٹراؤزر ہے تو بس ٹراؤزر تو گھر میں پڑے ہوتے ہیں چاہے بلیک ہو وائٹ ہو کافی کپ لوگ ساتھ میچ ہو جاتے ہیں تو جی یہ میری بی لگ رہی میں نے پنکہ بھی نہیں لگایا تاکہ میری آواز صاف آپ لوگ کو آئے تو جی ہم لوگ کی کپڑے تھی امید ہے کہ آپ لوگ کو اچھی لگئے کیونکہ ہم لوگ کی عید کی شاپنگ اور میرے کپڑے تو انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے اچھی ویڈیو ملکات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دے اللہ حافظ